اسلام علیکم جنہیت صاحب کیا حال چال ہے آپ جنہیت صاحب صاحب سے پہلی بات تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بڑا کہتے تھے کہ یہ عثمان بزدار کے تو اپنے دفتر کے بندے اس کی بات نہیں سنتے یہ تو چائے کا آرڈر کرے کہ دو پیالی چائے لے آؤ تو بندہ کہا دیتا ہے کہ اٹھ کے خود بنا لے میں فارغ نہیں ان ساروں کو تو اب کان ہو جانے چاہیے کہ اللہ کے فضل سے آپ بزدار نے پورے پنجاب کی بیوروکریسی کو آگے لگا دیا بزدار صاحب آپ نے بیوروکریسی کو آگے لگا لیا ہے کاش آپ بیوروکریسی کو اپنے پیچھے لگاتے آپ ان کے لیڈر بنتے آگے لگتے لیڈ کرتے ان کو جنہیت صاحب آپ بات دوسری طرف کو لے گئے ہیں اصل میں آپ صافی آدمی ہیں لفظوں کے ساتھ کھیلنا آپ جانتے ہیں آگے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے خوف زدہ ہو کے آگے لگ گئے ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ آئندہ میں اسی طرح چھاپے مارتا رہوں گا جو بندہ مجھے اپنی سیٹ پہ ندر نہیں آئے گا اس کی سیٹ نہیں ہوگی پھر جنہیت صاحب میں نے بڑے زبردست چھاپے مارے ہیں آپ سنیں گے تو حیران ہوگے صاحب سے پہلے تو میں میکمہ سیاحت میں گھساؤں نا سیکٹری بھی محتل کار دی ہے میں نے چھوڑا نہیں کسی کو بھی میں نے کہا تم لوگ کام نہیں کرتے پوری دنیا میں سیاحت اتنی عروج پہ ہے اور ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے جو بھی ہے غلطی آپ لوگوں کی ہے سیکٹری کو میں نے محتل کار دی ہے جی ہاں اور جنہیت صاحب کوئی بندہ کام پہ آتا ہی نہیں ہے اور میں نے چھاپا بڑی سیانفت سے مارا ہے پہلے میں نے اندر جا کے دیکھا ہے جو جو سیٹ پہ نہیں میں نے کہا نام نوٹ کرو باہر نکل کے پھر میں نے سین میں جو کھڑے بندے کاش لگا رہے تھے ان کو چیک کیا ہے جو سیٹوں پہ بیٹھے نہیں ہوئے باہر تو نہیں کھڑے میں نے کہا یہ نا نا ہو کے بعد میں کہہ دیں حضور ہم تو ذرا لان میں دو کاش لگانے گئے تھے اچھا جو لوگ وہاں پہ سگرٹ کے کاش لگا رہے تھے بزدار صاحب نے ساروں کو محتل کر دیا وہ بات میں آکے پتا چلا جب واپس اپنے دفتر پہنچے کہ وہ سارے تو سائل تھے جنید صاحب صرف میں دیکھنے گیا تھا کہ جو اندر کوئی اپنی سیٹ پہ نہیں ہے وہ باہر لان میں تو نہیں کھڑا یا سین میں تو نہیں کھڑا میں تو چھتپک بھی گیا ہوں میں نے کہا یہ نہ ہو جن کو میں نے موتل کیا بیچ میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں کوٹے پہ ایریل ٹھیک کرنے گیا اللہ مجھے پتہ ہے ایریل اس کا تو اب رواہ جی ختم ہوگی مگر یہ وائی فائی کے ایریل بھی نکل آئے ہوئے کافی دیر تک سولر پینل کو ایریل سمجھ کر رہے ہوئے ساری طرف میں نے چیک کر کے تو پھر بندوں کو گچی سے نپ آئے اور جس کس کو میں نے پھر نپ آئے جنید صاحب اس کی چیخیں نکل گئیں جس داری گریفت اس کے بعد میں اپنے دفتر میں آیا ہوں ادھر بھی میں نے ساری کرسیوں کو دیکھا ہے چیک کیا ہے بلکہ کرسیاں کھڑکا کے بھی دیکھیں ہیں کہ کس کس کرسی کا پاواتل آئے تو کرسیاں کیوں چیک کرنا پڑ گئیں جنید صاحب آپ مجھے جو مرضی سمجھیں مگر یہ یاد رکھیں کہ مجھ سے زیادہ سیانہ وزیر اللہ آئے گا نہیں کرسی سے پتا چال جاتا ہے جنید صاحب کے بندہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا خالی کرسی دیکھ کے جی ہاں اگر کرسی کے اگلے دونوں پاووں میں سے کوئی پاواتل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کا ہر وقت کرسی کے اگلے پاووں کے اوپر وزن رہتا ہے وہ دفتر کا کام کر رہا ہوتا ہے تو جس بندے کی کرسی کے پچھلے پاویٹ لیاں اس کا مطلب ہے وہ سارا دن کرسی پہ چونٹے لیتا رہتا ہے یا یہ دیکھیں امان صاحب دیکھیں بزراء اعلا کیا بزراء اعظم پوری دنیا کے دیکھیں بزراء صاحب سے سیکھیں کرسی دیکھ کے بندہ جاج کر لینا بزراء اعظم پوری دنیا کے نہیں میرے لیڈر کو بیچ میں سے نکال دیں عمران خان صاحب نے ہی مجھے ساری عقل دیا میں انہی کے نقش قدم پہ چال رہا ہوں یہ شعور سارا انہوں نے مجھے دیا یہ کرسی کے پاوے چیک کرنا بھی انہوں نے سکھا ہے جی 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 میں اپنے لیڈر کو اللہ کے فضل سے کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوں جنیت صاحب میں بلا نہیں سکتا میرے لیڈر نے مجھے سارے وین دیئے اور یہ خان صاحب کے وین کے مطابق کہ میں کرسیوں کے پاوے چیک کر سارے دفتر آلے چوکس تھی انہوں نے بزدار صاحب دی ایک کرمات دیکھ کے میں نے کہہ دیا جنیت صاحب جس دن مجھے کرسی پہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے سدھا موطلی کرنا آپ اگلی دفعہ بزدار صاحب کسی بھی دفتر میں چھاپا مارنے جائیں گے نا آپ نے کہا سرکاری رفسوں نے پچھلے پاوے اتار کے آگے اور اگلے پچھلے کر دینے جنیت صاحب یہ گڑی کے ٹیر نہیں جو اگے پچھے ہو یہ کرسی کے پاوے ہیں اور جو آفسر بیٹھے ہیں وہ بھی کوترخان نہیں ہیں وہ آفسر ہیں انہوں نے کہاں سے آگے پیچھے کرنے ہے پاوے اور میں بتاتا ہی نہیں ہوں میں آ رہا ہوں تو پاوے اگے پچھے کیسے ہوں گے جب بزدار صاحب نے اس پاوہ میٹر کو بنیاد بنا کے افسران محتل کی ہیں تو بعد میں کہا ہے کہ پاوے کا پاوے بے گڑا ہوا ہے کیا بات ہے سر جی جس دن آپ کا انٹروی ہوتا نا ہم لکھتے وکھتے کچھ نہیں ہیں ہم تو نالج میں اضافہ کرنے آتے ہیں انشاءاللہ جتنی دیر بھی آپ میرے پاس بیٹھیں گے آپ کو بڑا نالج ملے جب سار صاحب ساری باتیں چھوڑیں دیکھیں آپ نے اچانک چھاپے مار لیے جو مرضی دیکھیں آپ کے باہرے میں جو ایک جنرل پرسیپشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ میٹنگ سے بہت گھبراتے ہیں جتنی مرضی امپورٹنٹ میٹنگ ہو آپ آخری لمحے پہ آکے اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور اندر آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ آج کھل کے بتائیں ہمیں جنرل صاحب میٹنگ سے گھبراتا تو نہیں ہوں بہرحال آپ جنرل صاحب اپنے آدمی آپ کو میں بیچ کی بات بتا دیتا ہوں مگر یہ وعدہ کریں یہ آپ چلائیں گے نہیں ہاں نہیں بتائیں بتائیں نہیں چلائیں یہ جنید صاحب یہ جو بیورکریٹ ہوتے ہیں نا یہ جو سی ایس ایس اور پی سی ایس والے لوگ یہ بڑے تیز ہوتے ہیں ان کو اپنی انگریزی پہ بڑا مان ہوتا ہے اور جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ بات کرنے والے بندے کی ذرا انگریزی ٹلی ہے تو یہ پھر تڑا تڑا انگریزی ہی موہ سے نکال صرف انڈر پریشر کر دیتے ہیں تو میں نے انڈر پریشر ہونا نہیں میں پھر میٹنگ ہی کینسل کر دیتا سب ازار صاحب آپ سرائکی بولنا شروع کر دیا کریں ان کو سرائکی سمجھ نہیں آئے گی افسروں کو نا ان کو آپ کی بات سمجھ آئے گی یا آپ کو ان کی آئے گی دیکھ رہے ہو کتنی سیانفت کی بات کر رہے ہیں تم میرا ساتھ پینٹکوٹ اور ٹائل لگا کے پھرتے رہتے ہو باک باک بند کرو دیکھو انہیں کتنی اکل کی بات کی ہے انگریزی کا مقابلہ پھر سرائکی میں ہو سکتا جنید صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اچھی سیڈیاشن دی ہے انشاءاللہ آئندہ میں یہی کوشش کروں گا جب انگریزی کی بندوق صدی کریں گے تو میں ادھر سے سرائکی کی تلوار نکال سردی آپ انڈر پریشر ہوئے نہیں سکتے کیونکہ آپ وسیم اکرم پلاس ہیں دیکھے نا ذرا جو مجھے سمجھتی ہیں جنید صاحب وہ ایک منٹ میں میرا ریزلٹ بتا دیتی سعید صاحب بزدار صاحب دا وڈا کارنامہ تے سونے آئی کہیں نہیں بغیر پروٹوکول تو انہیں چھاپے مارن وہ بھی کمال کی ہے بغیر پروٹوکول کے گئے ہیں خود گاری ڈرائیو کر کے جنید صاحب یہ بات تو بڑی آسان لگتی ہے بظاہر مگر میں آج آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بغیر پروٹوکول کے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہو کیوں پہلے میں بھی یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں ساتھ لوگ پروٹوکول لے کے لگے پھرتے ہیں یہ قلعے کیوں نہیں جاتے ہیں ان کو کوئی موہ میں ڈال لیتا ہے موہ میں کوئی نہیں ڈالتا مگر آپ کسی کا موہ بند بھی تو نہیں نکلتا بغیر پروٹوکول کے جب بھی نکلنا ہوں جنید صاحب موہ چھپاتا ہی پھی رہا ہوں ایسی ایسی آوازیں کستے ہیں ہمارے ہی عوام یہ بس جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں قلعہ میں جا رہا تھا بڑی گڑی لینڈ کروزر میں اب اس میں تو شرارت نہیں نہ ہونی چاہیے ہلکی سی میں نے اشارے پہ بریک لگائی ہے ساتھ ایک بندہ تھا اس کو گاڑی لگی نہیں ہے لگنے کا حادشہ تھا بوری طور پہ اس نے کھبہ شیشہ نیچے کر کے آواز لگا دیا کہتا تیانل چلا پھر لگ گئی تے کار جا کے مالکہ نو کی موہ وہائے میں نے بھی شیشہ پھر نیچے کر کے پورا بار موہ نکال کے کہا ہے پہچان نہ درہا یہ دیکھ کون ہے تمہیں میں لگتا ہوں کہ میں کسی کی گڑی لے کے پھر رہا ہوں کہتا ہوں بزدار صاحب تسی قلعے کے تھے پھرنڈے میں کہتا کلعہ پھردہ نہیں پیا نہ بنا ناستے نکلے ہیں بزدار کلعہ پھردہ ہے ورنہ بندے تو میرے ساتھ چھتیس ہیں جو نکلنے کے لیے تیار ہیں چھتیس کیا چھتیس لاکھ لوگ ایک جنید صاحب بندے نے میرے ساتھ گاڑی جوڑییا میں نے کہا شاید اس نے پہچان لیا ہے کہ بزدار کلعہ پھر رہا ہے تو داد دے گا داد دیا اس نے مجھے میں روک گیا ہوں کہتا پائی جی جین مندر کیڑی سڑک جانتی ہے سنید صاحب میں کیس واٹ گیا میں نے کہا اس نے نہیں پہچانا تو مجھے ضرورت بھی نہیں وضاحت کرنے میں نے آگے سے الٹا عملہ کار دیا میں نے کہا تو اس طرح کار اپنی گڑی سا اٹھ تلا دوسوں میں کڑے میں تے کلاہاں پسدار صاحب پیسے ایمان سے آپ دن کے کو ایک دو گھنٹے یہی کام کرلیں جانت پنجاب گورن خسارے سے پائی رہا ہے جنید صاحب اصل شرمندگی والی بات تو آپ نے سنی نہیں ہے بتائیں ہم کاٹ دیں گے آپ کی میربانی جنید صاحب میں نے جب کہا ہے نا کہ دو سو روپیہ مجھے دو میں تم کو اتار آتا ہوں تو آگے سے بکواس کیا کرتا ہے کہتا ہے میں دو تین دفعہ سو دے کے رکشے پہ گیا ہوں تمہیں کس بات کا دو ست دوں آپ نے کہنا تھا یہ لینڈ کروزر ہے آہ میں نے جنید صاحب میں نے کہا وہ رکشے کا سو مانگ رہا تھا یہ لینڈ کروزر ہے کہتا ہے مجھے کیا لینڈ کروزر ہے میں تھے ویچ بین ہے تھے وہ تھے لے جانے کہاں نے کہا مطلب یہ ہے کہ بغیر پروٹوکول کے نکلنے میں مصیبتیں تو بہت ہوتی ہیں نا ساید صاحب میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں نجائست جاوزات ہیں میں ایک سڑک پہ گڑی سیڈ پہ کار کے وہ ادھر ایک شکرگندی جو موٹے والی نہیں ہوتی وہ بھک رہی تھی وہ سوا میں وہ بنائی ہوئی میں نے کہا یار ایک پلیڈ بنا دے تو میں جنید صاحب کانی نظرے دیکھ رہا تھا کہ نجائست جاوزات کہاں کہاں ہیں اتنی دیر میں اس نے مجھے لا کے تو شکرگندی کی پلیڈ پکڑا آئی ہے اوپر اس نے نبو درہ ڈاڈان چوڑا تو میں جنید صاحب اس کا مزہ لے رہا ہوں شکرگندی کا تو میں نے دیکھا گڑی اوپر اٹھنا شروع ہو گئی میری گڑی جنید صاحب جس کے اندر میں بیٹھا ہوں اوپر اٹھ گئی میں نے کہا یہ کس طرح کی شکرگندی ہے کھا کے ہوا میں اٹھنا شروع ہو گئی ہاں جی ہاں جی میں شکرگندی والے کو غور سے دیکھ رہا ہوں یہ کوک آف کا بندہ تو نہیں ہے تو جنید صاحب گڑی اور اوپر جا رہی ہے میں نے کہا گڑی سمیت یہ مجھے اڑا رہا ہے جنید صاحب میں نے گھبرا کے ادھر ادھر سیٹ پکڑنے کی کوشش کی سجیات میرا تھیان پڑا ہے تو لیفٹر گڑی اٹھا رہا ہے اچھا ٹریفک وارڈن والے ٹریفک وارڈن جنید صاحب گڑی میری دل سڑک پہ کھڑی یا کنارے کے اوپر تو وہ لیفٹر کے ساتھ اٹھا رہا ہے وزیرے علاقی گاڑی اور وہ بھی شکرگندی کھاتے ہو جنید صاحب غیر پروٹوکول کے جو نکل گیا بارنسی بھی میری میں نے فٹا فٹ شیشہ نیچے کیا شکرگندی پلیٹ میں نے سیڈ پہ کیا ہے مو جلدی سے ٹیشو سے صاف کیا اور مو باہر نکال کے میں نے کہا ہے بندہ باندہ ادھرا بیخ کی دی گڑی چکنے پہ ایک دم اس کے متھے سے ٹریلیاں نکلی ہیں لیفٹر اس نے نیچے کرنا شروع کیا اور گبرا کے کہتا بزدار صاحب ادھاڑے مو دیو تے نبو دا بی لگ گیا اوہ لالو پیچھے سے شکرگندی والے نے آواز دی بزدار صاحب پہنے تے دندے جاؤ جنید صاحب میں نے نبو کا بی صاف کرنے کے لیے مو ادھر کیا ہے ٹیشو نکالا ہے صاف کر کے مو میں نے چیرہ واپس موڑا ہے تو وہ لیفٹر والا وارڈن غائب ہو گیا ہوتی ہیں پرابلم بغیر پروٹوکول کے نکلنے کی مگر میں نے بھی جنید صاحب سوچ لیا جب بھی بغیر پروٹوکول کے نکلوں گا گھڑی کی نمبر پلیٹ کے اوپر یا ایڈوکیڈ لکھواؤں گا یا پریس لکھواؤں گا وزیر ایلا کہنے جیے بھٹو ایک من کھلو جائے لفٹر گھڑی چوکدہ پھیر دے تیرا بھٹو نہیں آلے اگر پیچھے ہوں گا پہ آج بڑی خبر آپ نے دیئے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج بزدار صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے اور اعلان کی ہے کہ فیصلہ باد میں پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر بنایا جائے گا اور سیال کورٹ میں بھی ایکسپو سینٹر بنایا جائے گا جنیت صاحب اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں عثمان ڈار رہتا ہے اور وہ وزیر اعظم کے بڑا کلوز آپ کو پتا ہے میرے سے زیادہ تو وزیر اعظم کے کلوز کوئی بھی نہیں میں اصل میں سیال کورٹ میں ایکسپو سینٹر اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ کراچی کے بعد ایکسپوٹ اگر کسی شہر کی ہے تو وہ سیال کورٹ اور سب سے اہم بات وہاں پہ ایکسپو سینٹر بنانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے وہ آپ کے سسرال کا شہر ہے